امریکی نیوز چینل سینن کے لیے معمول کا دن تھا کہ اچانک سائرن بجنے لگے پولیس نے کچھ ہی دیر میں علاقے کو گھیرے میں لے لیا سادے انولپ میں پیک کم از کم چھے مشتبہ پارسل جو صدر ٹرمپ کے ناکدین کو بھیجے گئے نیو یورک میں حکام نے سینن کے دفتر کو بھیجے گئے بم کو دہشتگردی کی ایک کاروائی کرا دیا ہے موقع پر موجود افسروں نے ایک ڈیوائس کی شناخت کی ہے جو پھٹ سکتی تھی نیو یورک کی پولیس نے اسے قبضے میں لے لیا ہے اور تحقیقات کے لیے ساتھ لے گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ سفید پاورڈر سے بھرا ایک لفافہ بھی ملا ہے ایسے میں جب واشنگٹن اور نیو یورک میں پولیس سابق صدر اوباما اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو بھیجے جانے والے مشتبہ پیکیجز کی تحقیقات کر رہی ہیں صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ریاست ویسکونسن میں ایک ریلی سے خطاب کے دوران کہا کہ سیاسی تشدد جمہوریت پر ایک حملہ ہے میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شائستہ انداز اپنائے تاکہ مستقل مخالفت منفی اور اکثر اوقات غلط کہانیوں کو روکا جا سکے ایک مشتبہ پیکیج ریاست فلوریڈا میں ڈیموکریٹک پارٹی کی رکن کانگرس ڈیبی واسرمنٹ کے دفتر میں بھی بھیجا گیا اس سے پہلے پیر کروز ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک ڈونر اور عرب پتی جارج سوروس کے گھر کے باہر سے بھی ایک بام ملا تاہم ان تمام بموں میں سے کوئی بھی پھٹا نہیں فلوریڈا میں بات کرتے ہوئے ہلری کلنٹن نے اسے ایک تکلیف دے وقت کہا ہے یہ انتہائی گہری تقسیم کا وقت ہے ہمیں اپنے ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی ناکی دین کا الزام ہے کہ تقسیم کو جنم دینے میں صدر ٹرمپ ذمہ دار ہیں لیکن ریپبلیکنز اس سے اتفاق نہیں کرتے دونوں طرف کے لوگوں کو ہی میانہ روی کو اپنانا ہوگا